اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کا ساغ یہ بہت ہی سان طریقے سے تیار ہوتا ہے یہ سردیوں کا خاص صفحہ ہے یہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ ایک کلو سرسنکھا ساغ ساغ کو میں نے بریگ بریگ کاٹ کے اسے میں نے تین چار بار پانی میں اچھی طرح واش کر لیا ہے آدھا کلو پالک پالکوں بھی میں نے کاٹ کے اچھی طرح واش کر لیا ہے ایک کپ آئل ڈالیں گے آپ اس میں گیوی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچہ سابہ دنیا آدھا چمچہ سابہ زیرہ ایک بریگ کٹا ہوا پیاز پیاز کو برون کر لیں گے پیاز کو نا ہلکا سا برون کرنا ہے پیاز ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں ایک چمچہ کٹا ہوا لسن ڈالیں گے آپ اس میں سابہ زیرہ لسن بھی ڈال سکتے ہیں لسن کو بھی دو میٹھ تک پکا لیں گے لسن کو بھی میں نے دو میٹھ تک پکا لیا ہے دو بریگ کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے پانچ سبز میٹھ ڈالیں گے سبز میٹھ کو میں نے دو دو پیچھوں میں کٹا ہے ساتھ میں کسوری میٹھ ہی ڈالیں گے دو میٹھ تک بون لیں گے دو میٹھ تک میں نے پکا لیا ہے ٹماٹر کو چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ سروح لال میٹھ آدھا چمچہ ہال ڈپورٹ ڈالیں گے مسالوں کو آدھا میٹھ تک پکا لیں گے مسالوں کو جلنے نہیں دینا نہیں تو مسالے ہمارے کڑبے ہو جائیں گے مسالوں کو آدھا میٹھ تک پکا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے کٹا ہوا ساگ ڈالیں گے ساکو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساکو میں نے مکس کر لیا ہے اب دے سکتے ہیں اب بری کٹی ہوئی پالک ڈالیں گے پالک ڈال کے پانچ منٹ تک بھون لیں گے اسے تیز آنچ پر بھوننا ہلکی آنچ پر نہیں بھوننا آپ ساگ کو بائل کر کے بھی پکا سکتے ہیں اس میں پانی بلکل بھی میں نے نہیں ڈالا یہ ساگ اور پالک کا پانی ہے تیز آنچ پر اسے بھوننا پانچ منٹ تک تیز آنچ پر بھوننا ساگ کو پانچ منٹ تک میں نے بھون لیا ہے ساگ اور پالک کو آپ دے سکتے ہیں بیس منٹ کے لئے ڈکر لگا دیں گے ہلکی سی آنچ پر بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈکر اتار لیں گے چولے کی آنچ کو تیز کار دیں گے آپ دے سکتے ہیں ساگ ہمارا گال چکا ہے آپ اسے پریشن میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں نے کڑاہی میں ہی پکایا ہے اسے بیس منٹ تک ڈکن لگایا تھا اب بیس منٹ کے بعد میں چک کیا ہے اچھی طرح پک چکا ہے اب اسے پانچ منٹ کے لئے اچھی طرح بھون لیں گے تیز آنچ پر تھوڑا بھوننا جو بھی اس کے اندر پانی ہے وہ خوچک ہو جائے گا ایسے اسے دبا دبا کے پھون لینا آپ دے سکتے ہیں پانچ منٹ تک میں نے اسے اچھی طرح بھون لیا ساگ کا پانی پوری طرح خوشک ہو چکا ہے چولے کو بان کر دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں سرسوں کا ساگ ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے آپ دے سکتے ہیں سرسوں کا ساگ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ساگ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ سردیوں کا خاص صوفہ ہے یہ بہت ہی سان طریقہ ہے ساگ بنانے کا ہماری ویڈیو آپ سان دائے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ